السلام علیکم دوستو سیالکوٹ کی علمی تاریخ کا جب بھی ذکر ہوگا تو اس میں مرے کالج سیالکوٹ سر فہرست رہے گا کیونکہ اس میں تعلیم حاصل کرنے والے درخشندہ ستاروں میں سر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور فیض احمد فیض شامل ہیں اور پڑھانے والوں میں مولوی میر حسن شامل ہے جن کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا اس ادارے کی بنیاد سن 1899 میں سکاٹش مشن کالج کے نام سے رکھی گئی لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے مرے کالج سیالکوٹ رکھ دیا گیا مرے کالج کی تاریخ نہ صرف سر علامہ محمد اقبال اور فیض احمد فیض بلکہ بہت سے ایسے گمنام ستاروں سے بھی بری پڑی ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی انجمن طلبہ اسلام اور مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن ایسی طلبہ تنظیمیں تھی جنہوں نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ ہو کر تحریک ازادی میں اپنا برپور کردار ادا کیا اور جگہ جگہ پر شہروں شہروں میں جا کر قائد عظم کے پیغام کو پہنچایا اور تحریک ازادی کو مضبوط بنایا یہاں پر اصغر صدائی جیسے ایک درخشندہ ستارے کا ذکر نہ کرنا بھی ان کے نام کے ساتھ نائنصافی ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ آج بھی ہمارے لہو کو گرمانے کے لیے کارگر ہتھیار ثابت ہوتا ہے آپ مرے کالج کے خوبصورت نظاروں سے محضوظ ہوں اور میں آپ کو اس کی ایک اور فوقیت کے بارے میں بتاتا چلوں مرے کالج نہ صرف تلیمی فوقیت رکھتا ہے بلکہ مرے کالج کی گراؤنڈ بھی الحمدللہ مشہور و مروف ہے کیونکہ اس میں پریکٹس کر کے پاکستان کی ٹیم میں حصہ بنانے والے کھلاریوں میں شویب ملک اجاز احمد شاہد یوسف اور بہت سے دوسرے کھلاری بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ نہ بن سکے لیکن وہ یہاں سے پریکٹس کر کے ڈومیسٹک لیول تک کھیلتے رہے اور یہ گراؤنڈ جو آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ وہ گراؤنڈ نہیں جس پر انٹرنیشنل پلیئرز نے پریکٹس کی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ کالج کی اندر والی گراؤنڈ ہے جہاں پر سٹوڈنٹ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اور شام کو سویلینز آ کر جناب ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے پیٹ وغیرہ کم کرتے ہیں اب ہم نے سوچا کہ جناب مرے کالج کی یاد داشتوں کو مفروض کیا جائے اور ہم یہاں پر ڈیسکوں پر بیٹھ کے جناب چلک محول میں انجوائے کرتے رہے خلیل بھائی نے بھی انجوائے کیا اور ان کو دیکھ کر مجھے بھی ایسا لگا کہ یار کیوں نہ میں بھی یہاں پر بیٹھوں اور اپنی پرانی یاد داشتوں کو دوبارہ سے تازہ کروں اور مجھے ایسا ہی لگا کہ یار میں پھر دوبارہ کالج کے اسی وقت میں آ گیا ہوں کہ جب ہم ادھر تعلیم حاصل کرتے تھے اور ادھر بیٹھ کے جناب کتابیں لے کر پڑاکو بچوں کی طرح دوسروں کو دکھایا کرتے تھے دیکھو جناب ہم پڑھ رہے ہیں لیں دوستو اب ہم جناس ٹیڈیم والے پل سے آپ کو خیر بات کہتے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے اوکے جی اللہ حافظ